السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والشہدائی والصالحین وحسن اولائک رفیقا نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا کیل یا رسول اللہ ومن یا ابا قال من عطا عنی دخل الجنہ ومن اثانی فقد ابا رواہ الامام الہمام البخاری في صحیحه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی القریب ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے معزز دوستو آج چھ مارچ آج سات مارچ دو ہزار اکیس بروزت وار ہے ہمارا یہاں خان کا ہنفیہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ میں گیاروہ سالانہ خان کا ہی اجتماع ہے معزز دوستو میں نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے مسنون زندگی مسنون زندگی کا معنی و مطلب مفہوم و مراد کیا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ و تعبیر کے ذریعے رکھوں گا ہر مسلمان امتی کی یہ چاہت یہ مانگ یہ خواہش یہ کوشش ہے کہ میرے زندگی کے شب و روز میری بود و باش میرے لیل و نہار میرے زندگی کی ترتیبات معاملات میرے نبی پاک کے احکامات کے مطابق بن جائیں جب ہم پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کے احکامات اور طریقوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی مسنون زندگی کہلائے گی جیسے ہمارا جسم ہے اسے زندگی ملتی ہے اندر چلنے والی روح کو ایسے ہماری روح ہے اس کو زندگی ملتی ہے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے سے اگر روح موجود ہے یا روح کا تعلق ہے تو جسم زندہ سلامت قائم اور دائم ہے اور اسی طرح سنت نبیہ کا روحانی تعلق ہماری روح سے قائم ہے تو ہماری روح زندہ ہے اور اگر حضور پاک کی سنتیں احکامات ارشادات فرامین ہماری روح کے ساتھ متعلق منسلک نہیں ہیں تو ہماری روح مردہ ہے یاد رکھیں جب روح زندہ ہوگی تو جسم سے وہ اعمال سادر ہوں گے جو پیغمبر الاسلام کی احکام کے مطابق ہیں میرے دوستو قرآن کریم نے ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباہ سمجھایا بتایا ہے اور حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اپنی اہل بیت عزام کو اس راستے پہ چل کر امت کے سامنے ایک رول مارڈل دے دیا ہے ہمارے فقہاں نے سنت کی تعریف کی ہے ہیت طریقت المسلوکت فی الدین وہ ترتیب جو پیغمبر امت کو دے کر جائیں اسے سنت کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو صحابہ کرام اور اہل بیت عزام نے حضور کے فرمان پہ عمل کر کے دکھایا اس زندگی کو اپنانا یہ مسنون زندگی کہلاتی ہے ہم میں سے ہر بندے کو غور کرنا چاہیے میری صبح کی اٹھنے سے لے کر میری شام کی نیند تک میرے دن رات کے معاملات کی ترتیب کیا ہے مجھے میچ کرنا چاہیے اپنے کاموں کو اپنے نبی کی احکام کے متعلق اپنے معاملات کو اپنے نبی کے ارشادات کے سامنے اگر یہ میچ کھا جائیں تو اس کے مطلب ہے مجھے شکر کرنا چاہیے اور اگر یہ میچ نہ کھائیں تو اس کا مطلب ہے میں فکر کرنا چاہیے میرے دوستو رسول اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر بندہ غور کر سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ بھائی میں چھوٹا ہوں یہ نہیں ہے میں بڑا ہوں میں تاجر ہوں میں مولوی ہوں میں عوام میں ہوں میرا کوئی اور بزنس ہے جی نہیں پیغمبر کی ذات کھلی زندگی ہے کھلی کتاب ہے اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کے متعلق احکام اسے حضور پاک کی زندگی میں ملتے نظر آتے ہیں کوئی آتمی عالم مولوی اور دیندار ہے اس کو بھی ملتے نظر آتے ہیں کوئی بندہ سو فیصد دنیا دار ہے گناہگار خود کو خطاکار کہتا ہے اس کے سامنے بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب کی ماند ہیں اگر میں یوں شروع کروں کہ کوئی بچہ ہے تو بچے نے معاملات کیسے گزارنے ہیں بچے کے معاملات کس طرح رہیں گے وہ بڑا ہوگا تو بات کیسے مانے گا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو معاملہ کیسے کرے گا کچھ بڑا ہوگا تو تجارت کیسے کرے گا یہ ہمیں نظر آتے ہوئے سب کچھ نظر آ رہا ہے آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک میں بچپنا شامل تھا تو رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بڑوں کے اندر موجود بیٹھ کر سنجیدہ طریقے پر فیصلے کیا کرتے اور کراتے تھے بلکہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں فیصلے کرانا سیرت کی کتابوں میں انمٹ نقوش سے ثابت ہیں یہ بیت اللہ بن چکا ہے حجرِ اسود نصب کرنا ہے حجرِ اسود کس جگہ نصب کریں سب نے اتفاق کیا ہے جو بندہ صبح بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے مطاف میں آئے گا اس کو اپنا فیصل مانیں گے اس سے فیصلہ کرائیں گے اللہ پاک کا کرنا رسول اللہ پہلے پہلے تشریف لائے ہیں اور آپ علیہ السلام کو فیصل مان لیا گیا ہے حضرِ پاک علیہ السلام نے دیکھا یہ قوم کا ایک سردار ہے کہتا ہے یہ شرف مجھے ملے یہ دوسری قوم کا دوسرا سردار ہے اس کی مانگ اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ چیز مجھے ملے اور یہ مختلف بندے آپس میں ہی اس بات میں اپنے دل کو للچا رہے ہیں کہ ہم اس چیز کی شفاعت اس چیز کا شرف لے لیں اب کیا کیا جائے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندے سے اپنی چادر مبارک کو اتارا ہے اور آپ علیہ السلام نے خود حجرِ اسود کو اٹھا کے اس چادر پہ رکھ دیا ہے چادر پہ رکھ کے کہا جتنے سردارانِ قوم ہو جتنے رعصائے قوم ہو لیڈرانِ قوم ہو تم سب آؤ ایک ایک کونے سے پکڑ لو جسے کونہ نہ ملے وہ ایک سائٹ سے پکڑ لے یہ سب اٹھائیں اور جا کر وہیں خانہ کعبہ کے ساتھ جا کے رکھ دیں انہوں نے رکھ دیا اللہ کے رسول نے اٹھا کر نصب کر دیا یہ پیغمبر علیہ السلام کا بچپنا ہے آپ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے بیٹا پیغمبر کی زندگی پہ چلنا مسنون طرز و بود اختیار کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے پتا چلا پیغمبر کی ذات نے امت کو کٹا نہیں ہے ہم بتا سکتے ہیں سنا سکتے ہیں کہ بچپن سے آپ کی عادت ملانے والی بچپن میں آپ کی عادت جھوڑ پیدا کرنے والی بچپن سے آپ کی عادت اتحاد و اتفاق کی منزل کی طرف گامزن ہونے والی یہ ہونی چاہیے بلکہ اس سے تھوڑا آگے بڑھیں حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں تجار کو اپنی زندگی کے اسباق بھی ملتے نظر آ جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں عبد بناف چاچو ہیں حضرت ابو طالب ان کے واسطے سے بات پہنچی ہے خویلت کی بیٹی خدیجہ یہ بڑی بزنس مین ہے اور اس کی تجارتی کافلے لوگ لے کر آیا اور جایا کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے سے اس کو دو نمبروں کے ساتھ واسطہ پڑ گیا ہے جو جاتا ہے وہ مال کھا جاتا ہے کمیشن ہڑپ کر جاتا ہے اور پروفٹ جیپ میں رکھتا ہے دو چارٹ ٹکے آ کر دیتا ہے مئی سہبہ ہم نے یہ بیچا بس یوں نقصان یوں فیدہ ہوا اس طرح کے معاملات ہیں اس کی نظر انتخاب گئی ہے مکہ مکرمہ کے صادق اور امین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں حضر پاکہ الاسلام نے تجارت شروع کی ہے حالانکہ اللہ کے رسول دیکھ سکتے تھے مجھ سے پہلے آنے اور جانے والے یہ جو تاجر ہیں یہ گپلا کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں دو نمبری کرتے ہیں مال ہڑپ کرتے ہیں اور ساتھ والوں کو ملا کر دس دس انہیں دے کر سیکڑوں خود کھا لیتے ہیں حضر پاک نے یوں نہیں کیا ترتیب بدلی معاملات بدلے شرافت کو سامنے لائے اور درانت کو سامنے لائے صداقت کو سامنے لائے امانت کے اصولوں کو سامنے لائے دو اللہ کے رسول نے غیر ملکی سفر کیے ہیں آوٹ آف کنٹری ٹریول پیغمبر کا اعلان نبوت سے پہلے بھی ہے اعلان نبوت کے بات بھی ہے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر شروع کیا ہے اس تجارت کے بعد جو بنافع ہوتا اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا جو پرافٹ ہوتا اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا جو اپنا لینا ہوتا وہ دے دیتی جب اس نے ایک دو سفروں کے بعد دیکھا بندہ تو بڑا صادق اور امین ہے بندہ بڑا سچا ہے وہ دیانت امانت صداقت کی قائل ہوتی ہے اور پیغمبر اسلام کو نکاح کا پیغام دیتی تاجر بندہ بھی دیکھ سکتے کوئی مشکل نہیں ہے جی ہم دین سیکھنے کیسے جائیں ہم تو سارا دن دکان میں ہیں صبح شٹر اوپن کرتے ہیں شام کو شٹر کلوز کرتے ہیں ہم تو بازار والے ہیں جی نہیں یہ عذر قبول نہیں ہے آپ آئیے علماء کے پاس کہیے لمبی باتیں نہیں مجھے مختصر ٹو دا پوائنٹ سمجھائیے میں مسلمان تاجر ہوں تجارت کیسے کروں آپ اپنی تجارت کو مسنون تجارت بنا سکتے ہیں آپ کے زندگی مسنون زندگی میں بدل سکتی ہے اسی طرح کوئی کہے اب میری شادی ہو رہی ہے میں نے اپنی شادی کرنی ہے شادی کے معاملات تیہ کرنے ہیں اس کے بعد نکاح والی زندگی ہوگی میں کیسے رہوں گا میرا معاملہ کیسے چلے گا اس کے لئے رسول اللہ کے ایک نہیں گیارہ نکاح موجود ہیں وہ شادی کی ترتیبوں یہاں سے دیکھ سکتا ہے شرافت کو دیکھ سکتا ہے امانت و صداقت کو دیکھ سکتا ہے دیانت و عدالت و سقاحت کو دیکھ سکتا ہے دینداری کو دیکھ سکتا ہے جب ہم یہ بات کریں گے لوگ کہیں گے ہمارا مطمئن نظر تو شادی میں پہلے حسن و جمال ہوتا ہے خوبصورتی ہوتی ہے ہم نظر اس پہ کرتے ہیں میں نے کہا جی نہیں بابا آپ نے دیکھنا ہے ہم نے شادی کیسے کرنی ہے آؤ مشکات کھولتے ہیں جلد نمبر دو کھولتے ہیں کتاب و نکاح کھولتے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ میری شادی تیار ہونے لگی میں نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا میں اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا یا رسول اللہ میں نے شادی کرنی ہے اگر آپ کچھ ارشاد فرما دیں گے شادی کیسے ہوتی ہے نکاح کی ترتیبیں کیا ہیں کسے راجے رکھو کسے مرجوع رکھو بہت بڑی کرم فرمائی ہو جائے گی اللہ کے رسول نے فرمایا ابو حریرہ یہ بھی بات سن لے ابو حریرہ دنیا میں شادیاں ہوتی ہیں نکاح ہوتے ہیں معاملات تیہ کیا جاتے ہیں عقد ہوتا ہے سن کوئی شادی کرتا ہے کام مثال کے طور پر چار قسم کی شادیوں کو دیکھ لے ان شادیوں کو بھی دیکھنا ان کے نکلنے والے ریزلٹ کو بھی دیکھنا پھر اپنی شادی کو بھی دیکھنا اس سے نکلنے والے نتیجے کو بھی دیکھنا پہلی شادی لوگ کرتے ہیں لحاظ بہا میرا خاندان ہے کزن میریج ہو گئی ہے میرا خاندان ہے اس کا اور میرا خاندان ایک ہے یا اس کا خاندان آلہ ہے آلہ خاندان میں شادی کروں گا یا یہ لڑکے والے سوچتے ہیں یا یہ لڑکی والے سوچتے ہیں آلہ خاندان آلہ حسب و نصب دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں یا کہتے ہیں جی واہ واہ بڑی خوبصورت ہے بڑی خوبصورتی ہے بڑا حسن و جمال ہے حسن و جمال کے پیچھے فدا ہو کر یا لڑکے والے رشتہ کرتے ہیں یا لڑکی والے رشتہ دیتے ہیں فرمایل لیمالیہ کبھی کبھی جیب ٹٹولا جاتا ہے ایکاؤنٹ بیلس دیکھا جاتا ہے بینک بیلس دیکھا جاتا ہے آمدنی دیکھی جاتی ہے کروبار دیکھا جاتا ہے مال و دولت دیکھا جاتا ہے پیسہ و سروت دیکھا جاتا ہے اجی مال بڑا ہے اگر لڑکے والے دیکھیں گے کہیں گے ایکی بیٹی ہے باپ بڑا جاگردار مالدار ہے اوہ بر جائے گا یہ بیٹی ایکی مالکہ ہوگی ہمارا بچہ راتوں رات میں کروڑ پتی بن جائے گا یا اگر لڑکی والے دیکھتے ہیں کہتے ہیں ماں باپ تو مر گئے بچے کے ہاتھ میں کرو بار ہے بڑی برگر فیملی ہے دین یا بچی یا بچے کے دین کو دیکھا جاتا ہے شرافت کو دیکھا جاتا ہے دینداری کو دیکھا جاتا ہے محبت و اطاعت خدا کو دیکھا جاتا ہے اس بنیاد پر شادی کرتے ہیں یہ بات کر کے اللہ کے رسول قدر توقف میں آئے صدرت ابو حریرہ نے یہ چہرہ ایکدس کی دیدار کا شربت پیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لئے کیا ریکمنٹ فرمائیں گے میرے لئے کیا طے فرمائیں گے لفظ سنیے مشکات میں آج بھی اللفظ موجود ہیں رسول اللہ نے بتایا اگر شادی کے بعد چاہتا ہے زندگی کامیابی کی شروع ہو چاہتا ہے لڑائیاں نہ ہوں چاہتا ہے فساد نہ ہوں چاہتا ہے پرامن زندگی رہے چاہتا ہے کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑوں تو فض فر بزات دین پہلے دین دیکھ اور کامیاب ہو جاؤں آج شادی پر بھی کامیابی ملتی ہے فض فر زفر کہتے ہیں نا فوج زفر موج ایسی فوج جو کامیابی لارہی ہے فض فر بزات دین ہاں ہاں دینداری دیکھنی ہے دینداری کے ساتھ مال ملے نو پربلم دینداری کے ساتھ آپ کو اس کا خاندان اچھا ملے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے دینداری کے ساتھ آپ کو اس نے جمال ملے یہ نور الا نور لیکن پہلے دینداری دیکھنا بات میں دنیا داری دیکھنا آج کہاں ایسی شادی آئیں ہمارے نام کے ساتھ مولوی اور مفتی کا لاحقہ سابقہ موجود ہے میں ایک اچھی جگہ میں بیٹھا ہوں ایک پاک سنجیدہ دینی ماحول میں بیٹھا ہوں میں جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچ لے واللہ العظیم ایک ایک دن میں بعض اوقات ایک ایک درجن فتوے طلاق کے حل کرنے پڑتے ہیں میں مائیں بہنیں بیٹیاں رکھنے والا ہوں میں کسی کے گھر کو بد دعا دے کر برباد نہیں کرنا چاہتا شادی کو خانہ آبادی کی دعا دیتا ہوں لیکن شادی خانہ بربادی بنتی کیوں ہے کبھی اس کے اسباب و علال و رزن پہ بھی تغور کر لیں وجوہات میں بھی تو نظر اپنا لیں ہم نے پیسہ دیکھا مال و دولت دیکھا باقی معاملات دیکھے ہم نے اخلاق نہیں دیکھے دینداری نہیں دیکھی بھائی پہلے دینداری دیکھیے پہلے دین دیکھیے پہلے دین کی بنیاد کو لے کر آگے چلیے پیغمبر گرنٹی دے رہے ہیں فضفر بزات الدین دینداری دیکھے گا رب کامیابی کی زندگی بنا دے گا آئیے کیوں ہیں معاشرے کی وجوہات کی بنیادیں کیا ہیں دینداری نہیں ہوتی یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں باقی علماء ایک ایک سے اگر آپ پوچھئے دار لفتا میں حضرت مفتی صاحب نگران موجود ہیں ان سے پوچھئے آپ کو بتائیں گے کہ ڈیلی بیسس پر کتنے فتاوے پوچھے جاتے ہیں یہ گھر کو آگ کیوں لگی ہے یہ برداشت کیوں ختم ہو گئی ہے میں تو ایک بات پھر سب سے پوچھتا ہوں جب فتوے پر سائن ہو رہا ہوتا ہے نا مولوی کے سامنے لوگ سچ تو بڑی مشکل بولتے ہیں لیکن طلاق کے مسئلے پر مولوی کسی لئے کی طریقے سے سچ بلوائی لیتا ہے تمہیں بات پوچھتا ہوں بھائی ایک بات ہے کائنلی سچ بتائیے جی پوچھئے شادی پر ڈھول باجے بجوائے تھے خسرے بلوائے تھے نٹووں کی ترتیبیں رکھی تھی محفل موسیقی رکھی تھی یا صرف دینداری کی اوپر دیکھ کر داماد کو یا اپنی بہو کو لے کر آئے تھے اسے وہ تھوڑا ہو جاتا ہے شادی میں تو کچھ ایسے ہی فلا ہاں پھر یہ لے نتیجہ لے آپ نتیجہ یہ بنیاد ہے میں نے دینداری کی بنیاد پر شادی ہوتے آپ کی اور میرے ماں اور باپ کی شادیاں چل گئی ہیں سنت کے مطابق ہوئی تھی موجودہ معاشرے کی شادی نہیں چلتی سنت سے مو پھر لیا ہے ایک ہی وجہ ہم اس کا نتیجہ اس کا ریزلٹ اس کا انسر آرام سے نکال سکتے ہیں اسی طرح کوئی بندہ شادی کے بعد باپ بن گیا ہے اولاد کے حقوق کیا رکھنے ہیں میں نے اور اولاد نے مجھ سے کیا مانگ رکھنی ہے یہ پیغمبر کی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے وہ عملات رکھے جا سکتے ہیں کیے جا سکتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی اپنی اولاد کے ساتھ کیا شفقت ہیں کیا محبتیں ہیں میں نے دیکھا ہے لوگ اس میں افرات و تفرید کا شکار ہیں کوئی تو اپنے بچوں سے یوں پیار کرتا ہے کہ اسے پیار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا اس کی وجہ سے دنیا چھوڑ دیتا ہے دین سے مو پھیر لیتا ہے اولاد اور کوئی اولاد سے اتنا دور ہوتا ہے کہ بچے رل رہے ہیں بیوی جگہ جگہ پر بھٹک رہی ہے کوئی پوچھ گش نہیں ہے کوئی معاملہ نہیں ہے ہمیں پیغمبر کی زندگی میں دیکھ لینا چاہیے حضر پاک علیہ السلام کے تین بیٹے چار سہبزادیاں ہیں سات اولادیں ہیں پیغمبر کی پہلی بیٹی کا نام زینب دوسری کا نام رقیہ تیسری کا نام امہ کلسوم چوتھی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے پہلے بیٹے قاسم دوسرے عبداللہ ہیں جنہیں طیب و طاہر بھی کہتے ہیں متیب و متاہر بھی کہتے ہیں اور تیسرے اور آخری بیٹے عبراہیم ہیں حضر علیہ السلام کا بیٹوں کے ساتھ وقت بہت کم گزرا ہے کہ میں بیٹوں پر دلیل دوں ہاں چوتھے تیسرے بیٹے کے ساتھ حضر علیہ السلام کے اٹھارہ مہینے گزریں اور جن کے سینے میں والد والا دل ہے یہ میری بات تک پہنچیں گے بلکہ اس کی گہرائی تک پہنچیں گے کہ جب بچے کے عمر اٹھارہ ماہ ہو جائے تو والد اور والدہ کا دل اپنے بچے کے ساتھ کیسے منسلک ہو جاتا ہے اس عالم میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں حضرت عانس فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب آئے تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل چل رہا تھا جس دائیہ کے پاس حضرت ابراہیم کو بھیجا تھا اور حضور پاک علیہ السلام ان سے ملنے جاتے تھے آپ علیہ السلام مل کر آتے نمازوں میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی تھی باقی معاملات میں نہیں تھے ایک بار گئے تو حضور پاک کو اطلاع ملی وَنَفْسُ يَتَطَعْتَا ان کی سانسیں اکھڑ چکی ہیں آپ علیہ السلام نے گود میں رکھا اور اپنے بچے سے مخاطب ہیں مجھے بتائیں اٹھارہ ماہ کا بچہ جس کے پہلے دو بیٹیاں فوت ہو چکی ہوں اٹھارہ مہینے کا معصوم بچہ جو باپ کے ساتھ صرف اغو بغو نہیں اچھی بھلی چھوٹے موٹے لفظ میں بات کر لے گا آپ علیہ السلام نے سامنے رکھا ہے اور حضرت ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے رسول اکدس یہ درد برداشت کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَا وَالْقَلْبُ يَحْزَنَ وَإِنَّا بِفِرَاكِكَ لَمَحْزُونَ یا ابراہیم میرے بیٹھے میرے لخت جگر میرے نور نظر میری آنکھ تو آنسوں بہا رہی میرا دل غم میں ترپ رہا لیکن میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں وَإِنَّا بِفِرَاكِكَ لَمَحْزُونَ وَإِنَّا لَا نَكُولُ إِلَّا مَا يَرْضَ رَبُّنَا میں کبھی اپنی زبان سے وہ جملہ ادا نہیں کروں گا جس سے میرے رب کی ناراضگی مول لے جائے میرے دوستو اولاد کے ساتھ معاملہ رکھو لیکن دینداری کے ساتھ وفاداری رکھو غداری نہ کرو اور پیغمبر اللہ اسلام نے اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی کی ہیں یہاں میں لگے ہاتھوں ایک جملہ کہتا جاؤں رشتوں کی بنیاد پہ آج لوگ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جہیز کی یہ جہیز کی لانت جب سے آئی ہے اس پر اسرار آیا ہے اس پر جو اے نہ کیا کہتے ہیں زور دیا گیا ہے اللہ کی قسم کئی ہماری دو شہزائیں ہیں جن کے سروں میں سفیدی کی چاند یہ اتر آئی ہے رشتے نہیں ہو پائے ایک بندے سے اس کی جان بھی لے رہے اس کا مال بھی لے رہے ایک بندے نے تو بڑی عجیب بات کی عوام میں یہ بات چلتی ہے یہ سنت سے دوری کی نشانی کہتے ہیں جہیز تو باپ دے گا میں نے کہا لازم ہے اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تھا میں نے کہا بیٹا بات سن تو نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے اہل حق علماء کے پاس آتا تو بات بنتی حضور علیہ السلام نے کتنی بیٹیوں کو جہیز دیا ہے چار بیٹی ہیں اللہ کے رسول کی کس کو ملا ہے کہتے ہیں بی بی پاک فاطمہ تززہرہ رضی اللہ عنہ کو میں نے کہا پیغمبر کی تین بیٹیاں اس سے پہلے ہیں ان کو کیوں نہیں ملا تو نے ایک سوال کیا میں نے تین کر لیا ہے اس کا جواب دے دی ان کے جہیز کا ڈیمانڈ نہیں ہے وجہ میرے دوستو جہیز کے معاملہ وہاں ہوتا ہے جہاں داماد کی ہڈی پسلی کو دیکھا جاتا ہے اگر کمزور ہے تو سسر بطور حرب بطور تعاون اس کی مدد کرتے ہوئے کچھ دے دیتا ہے حضرت ابو الہاس لقیت بن ربی رسول اللہ کے داماد اول ہیں بن امیہ کے چشموں چلا گئے ہیں بزنس مین تھے کوئی جہیز نہیں ہے صرف جاتے ہوئے اپنے گلے کا ہار اتار کے امہ خدیجہ نے حضرت زینب کی گلے پہنا دیا ہے جو جنگ بدر میں بطور فدیہ کام آیا تھا نے غنی کے ساتھ بن امیہ کے چشم و چراک کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہے سیدنا علی جو المرتضی معاشی لیول پہ کمزور تھے معاشی لیول پہ مال و دولت کے لحاظ سے ایمان میں تو علی جیسی مضبوطی کہیں نہیں ہے مال و دولت کے لحاظ سے کمزوری تھی ہڈی پسلی یہاں کمزور تھی تو بطور تعاون چند چیزیں دی گئی ہیں اور آج اسی کو لے کر کیا سے کار دیجیے ہمیں جہیز میں ہمیں ہیوی بائیک چاہیے میں نے کئی اللہ کی قسم خاندانوں کو اجڑتے دیکھا ہے باپ نے کچھ دے دیا محلے کی ایک خاتون آئی اس نے کالی زبان مارتے ہوئے کہا یہ تو دو نمبر سوفل آئی دو نمبر کرسیاں لائی دو نمبر سنگار میز لائی دو نمبر بیٹ لائی یہ شیشم کی لکڑی ہے دیار کی نہیں ہے ان نے تانہ دیا اس کے دل کو لگی وہ گھر جا کر وہ پریشان ہو کر بیٹھ گئی آخر میں لڑائی ہو گئی اور طلاق ہو گئی کہاں بیٹھے ہو جار کہاں بیٹھے ہو کس معاملے پہ ہم چل پڑے ہیں اس طرح کی جہیز کی ڈیمانڈیں ایک خاتون کے امراضی نامے میں گئے تو خاتون نے بڑی عجیب بات کی اس نے اپنے میاں کو مخاطب کر کے کہا میرے سر تاج میرا باپ تو جہیز میں جہاز دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے تیرا ابا ائرپورٹ بنوا سکتے ہیلی پیٹ نہیں بنوا سکتے میرے دوستو ائرپورٹ کیا ہوتا ہے کبھی جا کر پوچھیں کہ جہاز کتنے ٹیم ٹھہرتا ہے پر گھنٹے اس کے اوپر جو ہے نا رینٹ کتنا لگ رہا ہوتا ہے پر گھنٹے کتنا اس پر اوپر کرایا دیا جا رہا ہوتا ہے اور اگر ٹائم اوپر ہو جائے تو فائن ہو جاتا ہے جرمانہ دینا پڑتا ہے آج جہیزوں پر معاملہ خراب ہو جاتے ہم مسنون زندگی پر اس معاملے ختم کر سکتے اور اولادوں کے ساتھ معاملہ کیسے رکھنے حضور الاسلام والدے میں زندگی مل سکتے اور بیوی کے ساتھ کیسا رہنے آج بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والوں اور بیوی کو اپنی خدمت کرانے کے لئے صرف خدمت کی بنیاد پہ گھر میں لانے والوں وہ تمہاری نسل کی بڑوتری کی بنیاد ہے اسے عزت دینا سیکھو نہیں نہیں آج معاشرے نے حق نکاح والی بیوی پر تو لطیفے بنوا ڈالے ہیں اور حرام تعلق والی گرل فرنڈ پہ فخری انداز میں باتیں ہوتی ہیں بیویوں دوسرے کی نظر اور اپنی بیویوں سے لڑائی یہ معاشرے میں رفت کی بنیاد ہے اس سے زنا عام ہوتا ہے کہاں بیٹھے ہوں ہمارے معاشرے میں ایسا ایک غلیظ جملہ چلتا ہے لوگ کہتے ہیں بیویاں دوسروں کی اچھی ہیں اور بچے اپنے اچھے یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے اسلامی تعلیم میں تو اپنی بیوی سے پیار کاؤکم جامح ترمزی براہت میں عاظر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے آلی وعنا خیرکم لے آلی لوگو بہتر بندہ ڈھونڈ کے دکھاؤں بہتر بندہ تعلاش کرتے ہو جی کرتے ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں میرے کے سٹوڈنٹ نے اپنی شادی کے بعد اپنی بیگم کو لے جاتے ہوئے اس کی کار کی کھڑکی کھولی اسے بٹھایا کار کی کھڑکی بند کی چار اس کے اچھکے دوست دیکھ رہے تھے تو اس کو کہنے لگے اجی رن مرید ہو گیا رن تھلے لگ گیا بیوی کے نیچے لگ گیا جب بات میرے پاس آئی تو میں نے انہیں کہا ابو دعوش شریف میں حدیث ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہے پاؤں نہیں رکھ سکتی تھی بیٹ نہیں سکتی تھی اونٹ بختی نسل کا تھوڑا اونچا تھا اللہ کے رسول نے اپنے گھٹنے مبارک کو اونٹ کی پیٹ کے ساتھ لگایا اور فرمائے خدیجہ یہاں پاؤں رکھ اور اونٹ پہ چڑھ جا صفیہ یہ پرانے زمانے کی کار کی کھڑکی کھولنا نہیں ہے عجیب بات ہے آج گرل فرینڈ کو گمانے کے لیے بائک پہ لے کر جائے تو آپ کہتے ہیں واہ واہ لڑکیاں تو اس پہ مرتی ہیں تمہیں شرم نہیں آئی کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے آپ نے اس پہ کیمٹ کر دیا بیویوں سے حسن سلوک یہ پیغمبر کی مسنون زندگی ہمارے سامنے اور ایک جملہ میں مزید کہتا ہوں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیندار آدمی تو دیکھ ہی دیکھ سکے گا دنیا دار آدمی کے لیے جس کو رب نے کچھ سروت دی ہے اسے بھی نظر آئے گا دو دو ہزار درہم کا جبہ کچھ وقت کے لیے اللہ کے رسول نے زیب دن پروایا ہے تاکہ امت کے عمراء کے لیے بیانیں جواز ہو جائے جائز ہے لیکن دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے اللہ کے ہاں لباس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے عرب کے ہاں پیسے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے عرب کے ہاں مال و دولت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے روب دب دبا جلال کی بات نہیں ہے ایمان کی بات ہے یا ایوہ الناسو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن زَكْرِ وَاُنْسَا وَجَالْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَاعِلَ لِتَعَارَفُ قرآن کہتا ہے ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو فخر کس چیز کا وَقَبَاعِلَ لِتَعَارَفُ یہ جو قومیں ہیں قبیلیں ہیں جسٹ فار دا اونلی انٹروڈکشن صرف تعرف کے لیے ہیں پھر اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَاللَّهِ اَتْقَاكُمْ عرب کی نظر میں عزتیں دین اور تقویٰ کی بنیاد پہ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم پرغمبر الاسلام کی زندگی میں آسان سے اپنی مسنون زندگی کیسے گزارنی ہم گزار سکتے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوتے آزان آتی اممہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی اممہ صدیقہ عائشہ فرمایا آپ الاسلام آزان کے بعد ہم سے یوں بیزار ہوتے ہوئے اجنبی طریقہ اختیار کرتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں آج ہم بھی ذرا دیکھیں ہماری نمازیں قربان جو نماز مجھے جو ایمان مجھے بستر سے اٹھا کے مسجد نہیں لاتا یہ ایمان مجھے قبر سے لے کر جنت چلا جائے گا اے امپاسی بھائی مشکل ہے بابا ہم نے مسنون زندگی تو دیکھی نہیں ہے ہم نے تو کچھ بھی مالدار ہے اس نے زکاة دینی ہے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں اور صحابہ کے عمل میں موجود ہے الطریقہ المسلوکت فی الدین میں حضرت صدیق اکبر نے منکرین زکاة کے ساتھ کیا معاملہ کی ہے اور آج موت پڑتی ہے زکاة کو ٹک سمجھا جاتا ہے میرے دوستو عجیب بات ہے یوم یحما علیہ فی نار جہنم حما کا حکمانہ بخار بھی ہوتا ہے حرف فرماتے ہیں زکاة نہ دینے والے انسان کو جہنم میں مزید بخار کر دیا جائے گا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاؤمْ وَجُنُوبُمْ اس کے ماتے کو داغا جائے گا داغا تکوہ تکوہ کاویہ یہ کاویہ سے ہمتار کو پگلا کر ٹاکہ لگاستے ہیں فَتُقْوَا بِهَا جِبَاؤمْ یوں ٹانکیں لگائے گے فرشتے یوں داہا جائے گا یوں جلایا جائے گے اس کو کچھ تکوہم دیکھیں آج زمین ہے میرے پاس میں زمیندار ہوں تو ہماری زبان میں ایک بات کہتے ہیں ڈاڑھیں آدھیں ڈنگے بننے ہونن حتی نہیں مجھے پنجابی تو نہیں آتی ہے اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ جو طاقتور ہے اس کی زمین کی جو بونڈ رہی ہے وہ ٹیڑی ہو جاتی ہے وہ دوسرے پہ قبضہ کرتا ہے آجی کے ڈاڑھی آدھیں ڈنگے بننے ہون دن سنو اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح بقاری میں لفظ ہے مَنْ أَخَذَ شِبْرَمْ مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍ يُتَوِّقُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِامَتِ سَبْارِزِينَ ایک بالشت اگر جگہ کسی کی ہتھیالی اللہ سات زمینوں کو توق پہنا کر تمہارے گلے میں قیامت میں ڈالیں گے توق یہ جو پنجالی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ بیل کے گلے میں ہوتی ہے اس سے بھی چھوٹا توق انسان کے گلے میں ہوگا وہ تو بیل دی ہے نا یہ بنا کر ڈالا جائے گا ہمیں مسنون زندگی دیکھنی چاہیے تو میرے دوستو میں یہ مسنون زندگی کے عنوان پر یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں کہیں ہیں ورنہ تو پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سیکھ سیکھ کر گزارنی ہوتی ہے حضرت جی مولانا جمشید رحمت اللہ تعالی علی رائیمنڈ والے وہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت تھانوی کی خدمت میں رہ کے یہ سیکھا ہے کہ سیکھتے 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 سیکھ تڑ بن جاؤ سیکھتے رہو تو اہل علم اہل تقوی علماء ان کی خدمت میں حاضری دیں گے بندے کی زندگی مسنون بن جائے گی میرا دیو وٹیم مکمل ہے اللہ آپ کو عرم سرات مستقیم عطا فرمائے اکولو قولی حاضا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب